اگر مجھے میرے حصے کی محبت نہ ملی میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہما کی ناکامی کا مقابلہ نہیں کر سکتے مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے نہ ہی میں آپ سے ناراض ہوں مہانی جو مشکل وقت دیکھا ہے اس سے اچھے سے اندازہ ہے کہ نور جہاں کس قسم کی عورت ہے اسی لیے اپنی شرن رائت پر جس طرح وہ گھر واپس آئی ہے اور سفیر کے دل میں بھی اس کے لیے اور زیادہ محبت پیدا ہو چکی ہے مہا جانتی ہے کہ یہ محبت اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے بیٹے کی وجہ سے ہے اسی لیے وہ اپنی جوب کو کبھی بھی چھوڑنے والی نہیں اسے اندازہ ہے نور جہاں کسی بھی وقت اسے گھر سے نکال سکتی ہے وہ اپنی اتنی خیدوت گزار بہوں کی جب شکر گزار نہیں تو بھلا اس کی کس طرح ہو سکتی ہے اسی لیے نور جہاں کے رولز پر تو وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی یہاں پر نور جہاں بھی دو قدم پیچھے ہٹ جائے گی کہ اسے اب اپنے پوتے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ مہا اس گھر سے جائے نور جہاں جس طرح سے اپنی باقی تینوں بہوں کے ساتھ دیل کر رہی ہے اسے دیکھ کر مہا کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہ اپنی شرائط پر یہاں نہ آئی ہوتی تو شاید اس سے بھی برے سلوک اس کے ساتھ کیے جاتے کیونکہ جس طرح اس نے صفیر سے چھپ کر شادی کی تھی اس کے بعد تو اس کا حال ان سب سے بھی برا ہونے والا تھا ہنین کو اپنی ماں کی باتیں حضم نہیں ہو پا رہی ہوں گی تب ہی وہ اپنی ماں کے پاس آ کر جب ان سے ڈیٹیل میں یہ بات پوچھے گا تو نور جہاں سے کہے گی کہ انہیں پوتے کی بہت اشد ضرورت تھی تمہاری بیوی تو بیٹیاں پیدا کر رہی ہے اور اگر اب ہمارے خاندان کے لیے پوتا اور وارث نہ آتا تو شاید ان کی خوشی ادھوری رہ جاتی اپنے دشمن کو تو وہ ختم کر ہی چکی ہیں مگر اب انہیں ایک ایسی خوشی چاہیے تھی جس کے لیے وہ ابھی تک زندہ ہیں یہاں پر ماہا نے اسے وہ خوشی دے دی اور انہوں نے ماہا کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا یہ پاس انہوں نے ہنین کو تھوڑا سا خصہ بھی آئے گا کہ اس کی ماہ اس کی بیٹی کے بارے میں اس طرح بول رہے ہیں ہنیت کو اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت ہوگی اور یہی پر نور وانوں کو موقع مل جائے گا کہ کس طرح مراد اور ہنیت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنی ہیں ہنیت جس طرح ہاں اپنی ماہ کے پیچھے لگ کر مراد کے بارے میں فیصلے کیے تھے ان کا اثر اب ہونا شروع ہو ہی جائے گا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک زیادہ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کر رہے ہیں